دوستو جنگل میں جانوروں کی لڑائیاں ہونا ایک عام سی بات ہوتی ہے مگر یہ لڑائیاں تب بہت انٹرسٹنگ ہو جاتی ہیں جب یہ لڑائیاں کیمرے میں قید ہو جاتی ہیں اور دونوں جانوروں کی لڑائی میں لوگ کسی ایک جانور کو سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم جانوروں کی وہ بیٹلز لے کر آئے ہیں جو آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی اور یہ لڑائیاں آپ کو حیران کرنے میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑیں گی اسی لیے اس ویڈیو کے ساتھ چپک کر بیٹھ جائیے اور اس ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ مسمت کیجئے گا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل کو سسکرائب کرنا اور گھنٹی کو دبانا مت بھولیے گا دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بابون ورسس گیس دوستو بابون ایک بڑا بندر ہے جو جنگل میں انتہائی خطرناک سمجھا جاتا ہے اب مادا گیس نے انڈے دے رکھی ہیں اور یہ بندر ان انڈوں کو کھانا چاہتا ہے اب جیسے ہی یہ گیس کے انڈوں تک پہنچتا ہے تو دونوں نر اور مادا گیس اس بندر پر حملہ کر دیتے ہیں تھوڑی دیر تو وہ دونوں اپنے انڈوں کو بچا کر رکھتے ہیں مگر زیادہ دیر وہ اس خطرناک بندر سے اپنے انڈے بچا نہیں پاتے یعنی اس بندر کو کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ اپنی چونچ سے حملہ کریں یا اپنے پنجوں سے یعنی یہ دونوں چونچ اور پنجوں سے وار کر لیں یہ لڑائی چند منٹ میں ہی ختم ہو جاتی ہے آخر کار یہ بندر ان کے تمام انڈے توڑ کر پینا شروع کر دیتا ہے اور ایک نہیں بلکہ کئی غوث اس بندر کے قریب قریب آ جاتے ہیں مگر وہ حملہ نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتا چل جاتا ہے کہ اب لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے انڈے تو وہ تھے جو یہ بندر پی گیا اب بس ہم اور لڑائی نہیں کر پائیں گے یعنی بندر سے لڑ کر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا الٹا بندر نے ہم میں سے کسی گیز کو پکڑ لیا تو یہ بندر اسے موت کے گاٹ اتار دے گا دوستو اب بات کرتے ہیں گوانا ورسز ریبرٹ دوستو گوانا ایک بڑی چھپکلی ہے جو بڑے سے بڑے درخت پر بھی چڑ جاتی ہے اور اس کے بازو اور پنجے ہم انسانوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اب یہ چپ چاپ کسی بھی جانور کا پیچھا شروع کر دیتی ہے اور اسے پتا بھی نہیں چلتا کہ اس کے قریب اس کی موت آ چکی ہے ایک خرگوش بچارہ جو غفلت کی نیند سو رہا تھا اس چھپکلی نے دور سے اسے دیکھ لیا اور ایک کھمبے پر اسے کھانے کے لیے وہاں پر چڑنا شروع کر دیا اور یہ جلدی سے اس کھمبے پر چڑ گئی اس نے اس خرگوش کو بھاگنے کا موقع تک نہیں دیا حالانکہ خرگوش چھوٹنے کی پوری کوشش کر رہا ہے مگر اس کی یہ تمام کوشش ناکام رہتی ہے اب اس ویڈیو میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بلی پر یہ بڑی چپکلی حملہ کر چکی ہے اور اسے خوراک بھی بنا لیتی ہے اور تو اور یہ بڑی چپکلی کتوں کو بھی نہیں چھوڑتی دیکھیں یہ کتے پر پورے بازار کے سامنے کیچڑ میں ایک بڑی چپکلی نے حملہ کر دیا ہے حالانکہ جنگ اتنی آسان نہیں ہوتی مگر پھر بھی بڑی چپکلی اس کتے کو مارنے میں کامیاب ہو جاتی ہے یہ آوارہ کتہ ہوتا ہے جو جلدی سے ہار مان جاتا ہے اکثر بڑے اور خطرناک وائلڈ ڈاغ اس طرح کی چپکلیوں کو چیر پھار دیتے ہیں کیونکہ وائلڈ ڈاغ غصے میں شیر تک کو نہیں چھوڑتے اسی لئے چپکلی جنگل میں کم باہر زیادہ شکار پکڑتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کروکوڈائل ورسز گازلی دوستو پانی میں مگرمچ سے الجنا موت کو دعوت دینا ہوتا ہے اسی لئے کوئی بھی جانور مگرمچ جیسے خطرناک جانور سے پانی میں پنجازمائی نہیں کرتا مگر یہی مگرمچ جب پانی سے باہر جاتا ہے تو کوئی بھی جانور اس مگرمچ کو پانی کے باہر آسانی سے ہرا سکتا ہے اب ایک ہرن کا جنگ پانی کو کراس کر کے پار جانا چاہتا تھا مگر ان کو کیا خبر کہ پانی کے اندر ان کا کوئی انتظار کر رہا ہے اور وہ انتظار کوئی اور نہیں بلکہ پانی کا سب سے خطرناک جانور مگرمچ ہی ہے اب سب ہرن گزر رہے ہوتے ہیں مگر مگرمچ اپنا دھیان ایک ہرن سے ہٹا کر دوسرے ہرن پر حملہ کر دیتا ہے مگر یہ سب ہرن محفوظ رہتے ہیں اور مگرمچ کا یہ حملہ بیکار ہو جاتا ہے ایسے ہی کنارے پر بھی ہرن پانی پی رہے ہوتے ہیں مگر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں مگرمچ ہمارے انتظار میں ہیں لگتا ہے آج اس مگرمچ کی قسمت اس کا ساتھ نہیں دے رہی مگر اکثر ایسا نہیں ہوتا سب ہی جانور جب چارہ کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں پھر ان کو پراپر حازمے کے لیے ان کو پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور پانی پینے کے لیے ان کو طلاب پر آنا ہی پڑتا ہے تب ہوتا ہے مگرمچ کا حملہ اور اس مگرمچ کا اتنا خطرناک حملہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جانور اس حملے کی ضد میں ایک بار آ گیا تو وہ بچ نہیں پاتا دوستو اب بات کرتے ہیں دیئر اٹیک ڈاؤگ دوستو ماں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی پیار نہیں کر سکتا جانور ہو یا انسان ماں اپنے بچوں کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے ابھی آپ دیکھئے ایک ہرن کا بچہ گاڑی کے قریب بیٹھا ہے وہیں پر ایک بالتو بلی بھی آ جاتی ہے اور وہ بلی پہلے اس بچے کو سنگتی ہے پھر اسے کھیلنا چاہتی ہے حالکہ یہ بلی اس بچے کو کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتی مگر پھر بھی اس ہرن کے بچے کی ماں اس پر گہری نظر رکھتی ہے اس کے قریب ایک بالتو کتہ بھی گھوم رہا ہوتا ہے یہ ہرن اس کتے پر حملہ کر دیتی ہے اور یہ اس کتے کی اپنی تیز کھوریوں سے ایسی ٹھکائی کرتی ہے کہ ڈاغ کو پتہ نہیں چلتا کہ میں اس سے اپنی جان بچا کر بھاگوں تو بھاگوں کیسے وہ تھوڑی دیر کے اندر ہی اندر ڈاغ بے ہوش ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے یہ بلی سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے اب بلی بیچاری بھی ٹرائی کرتی ہے کھیلنے کی اس بچے کے ساتھ کھیلنے کے لیے جیسے ہی بلی آگے بڑھتی ہے یہ ہرن بھی اس کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اس بچی کی ماں رسک نہیں لینا چاہتی وہ اس بلی کو بھگانے کے لیے اس کے قریب جاتی ہے اور وہ بلی پہلے تھوڑی دیر رکھتی ہے مگر جیسے ہی وہ ہرن اس کو دبکہ لگاتی ہے یہ سب بلی اپنے آنکھوں سے دیکھ چکی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کروکوڈائل ورسز چیتا دوستو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ چیتا دنیا کا تیز سرین بھاگنے والا جانور ہے اور دوسری طرف پانی کا بادشاہ یعنی مگرمچ ہے آپ کے خیال میں ان کی لڑائی انتہائی خطرناک ہوگی مگر ایسا نہیں ہے ان کی کہانی کچھ یوں ہیں کہ افریقہ کے جنگل میں کچھ لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں تب ہی ایک مادہ چیتے کو زیادہ پیاس لگی ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو پانی کے کنارے پر چھوڑ کر خود پانی پینے کے لیے ندی کے کنارے چلی جاتی ہے اتنے میں مگرمچ اس مادہ چیتے کے انتظار میں تھا جیسے ہی یہ مادہ چیتہ پانی پی رہی ہوتی ہے تو یہ اتنا بڑا مگرمچ اچانک حملہ کر دیتا ہے اس کے بچے اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ چیتہ دنیا کا تیز سرین اور پھرتیلہ جانور ہے جو آسانی سے کسی بھی جانور کے چنگل میں نہیں پھستا مگر کیا کریں اس کا مقابلہ بھی تو پانی کے بادشاہ کے ساتھ ہے اب مگرمچ اس کو اتنے گہرے پانی میں لے جاتا ہے جہاں سے یہ چیتہ چھوٹ بھی جائے تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے اس مادہ چیتے کے بچے شام تک اپنی ماں کے انتظار میں اس ندی کے کنارے بیٹھے رہتے ہیں مگر ان کی ماں اب پوری زندگی لوٹ کر ان بچوں کے پاس کبھی نہیں آئے گی دوستو یہ منظر دیکھ کر مجھے تو بہت دکھ ہوا تھا آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں ہمیں آپ کے کومنٹ کا انتظار رہے گا کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے دوستو اب بات کرتے ہیں لیپرڈ ورسز غزلی دوستو یہ لیپرڈ چیتے جتنا تیز بھاگ تو نہیں سکتا مگر یہ چیتے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور اکثر یہ اپنے شکار کو پکڑنے کے بعد اس کو مارنے سے پہلے اسے درخت پر لے جاتا ہے بہت سارے ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ تیندوے کو اپنا شکار درخت پر چڑھ کر کھانا بہت پسند ہوتا ہے کیونکہ یہ تیندوہ اتنی مشکل سے اپنے شکار کو پکڑتا ہے اور اکثر جب یہ شکار پکڑ لیتا ہے تو اس پر دوسرے شکاری جانور حملہ کر دیتے ہیں اور اس سے کافی دفعہ دوسرے شکاری جانوروں نے شکار چھین بھی لیا تھا اسی لیے اپنے کھانے کو پیٹ بھر کر کھانے کے لیے یہ درخت پر چڑھ جاتا ہے اور یہ پیٹ بھر کر اپنا کھانا بھی کھا لیتا ہے ابھی آپ اس ویڈیو کو دیکھئے یہ تیندوہ کسی آبادی والے علاقے سے ایک ڈاگ کو پکڑ کر لیا ہے جو ابھی تک زندہ ہے اب یہ اس ڈاگ کو پہلے مارے گا پھر اس کو کھا جائے گا بہت سارے لوگوں کو اس تیندوہ پر اس دفعہ غصہ بھی بہت آیا ہے کیونکہ ڈاگ ہم انسانوں کا بہت اچھا دوست اور وفادار ساتھی ہے جب اس کو کوئی جانور نقصان پہنچاتا ہے تب انسان کو شدید غصہ آتا ہے مگر یہ جنگل ہے جہاں نہ تو کوئی قانون ہے اور نہ ہی کوئی کسی جانور کو کسی کے ہاتھوں مرنے سے بچا سکتا ہے دوستو ای ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اس ویڈیو میں کون سا پار سب سے اچھا لگا ہمیں نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا اور دوستو یہ ویڈیو آپ کو یہاں تک اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں